ہیلو فرنس میں کرون اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اول وڈ نوڈج میں سواگت ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے نوڈج کا ایک اچھا ویڈیو لے کر آئے ہوں جیسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس آج میں آپ کو ایک تھوڑی فلو کے بارے میں جانگائی دوں گا ایک فل کے بارے میں جانگائی دوں گا ٹھیک ہے فرنس کیونکہ آج کا ویڈیو فل فرم کے اوپر نہیں ہے کوئی ایسی ایسی نوڈج کے اوپر نہیں ہے لیکن اچھا ویڈیو ہے ٹھیک ہے فرنس اچھا ویڈیو ہے کیونکہ جو آج کا یہ کوسٹن ہے یہ میں نے انٹرویو اگزام سے اٹھایا ہوا ہے کچھ میں نے انٹرویو اگزام دیکھے ٹھیک ہے کچھ میں ساتھوں نے بتایا ان کے سارے ڈاٹا کو یا ان کے کلیکٹ کو میں نے کلیکٹ اکٹھا کیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنایا تو مجھے لگا کہ مجھے یہ اپنے ساتھیوں کو اپنے فرنس کو شیئر کرنا چاہیے ٹھیک ہے فرنس کیونکہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ انٹرویو اگزام کے اوپر ہے کیونکہ یہ کوسٹن اکثر انٹرویو اگزام میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ انٹرویو میں تو اکثر یونک سے کوسٹن پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کا مائنڈ چیک کرتے ہیں کہ اس کی سوچنگ شکتی کیسے ہی ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اسے دنیا داری کے بارے میں پتا بھی ہے یا نہیں یعنی یہ صرف کتاب بھی کڑا ہے کیونکہ جو یو پی ایس سی ہیں بڑے لیول کے اگزام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سٹوڈنٹ ان کو کلیر تو کر دیتے ہیں ان کو کلیر کر دیتے ہیں آگے جا کر وہ انٹرویو میں فس جاتے ہیں انٹرویو میں وہی سٹوڈنٹ فس تا ہے جو ہمیشہ کتاب بھی کڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے کتاب بھی کڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا کیونکہ جہدہ تر وائی فس تے ہیں کیونکہ انہوں نے بوکس کی لینگویج تو پڑھ لی جنرل نوڑے کے سائنس کے کوسٹن پڑھ لی میٹس کو بھی رٹھ لیا اس کے فورمولے بھی رٹھ لیا سب کچھ رٹھ لیا ٹھیک ہے سب کچھ کر لیا اچھے سے تحریک کر لی تو وہ آگے جا کر انٹرویو میں فس جائے گا کیوں کیونکہ اس کا مائنڈ پڑھائی میں ہی ہے کیونکہ اس کی سوچنے کی سمجھنے کی شبتہ ویسی نہیں ہے جو انٹرویو لینے والے چاہتے ہیں سمجھ رہے ہونا فرینس کیونکہ انٹرویو میں ہماری سٹڈی سے رلیٹیڈ اگر کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو وہ نورمل سے ہوتے ہیں اگر جو جہتا سٹڈی سے نہیں مارے مائنڈ سیٹ کے لیے کوسٹن زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ سامنے والا جس کا ہمیں انٹرویو لے رہے ہیں یہ سوچتا کیسے کچھ وہ ایسے ویسے کوشٹیں پوچھ لیتے ہیں تو جسے ہم بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے بولنے کا ڈنگ کچھ اور ہوتا ہے ہمارے سمجھنے کا ڈنگ کچھ اور ہوتا ہے تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ میں انٹرویو سے رلیٹیڈ اکثر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو تو جو انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے میرے ویڈیو کو دیکھنا بہت جروری ہو جاتا ہے کیونکہ میں ایسے ایسے ویڈیو بناتا ہوں فل فوم کیوپر آرمی کیوپر یہ کچھ ہٹ کے ویڈیو بناتا رہتا ہوں ادھر نولیج کیوپر ویڈیو بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے فرینس تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں نے فولوں کے بات کی تھی کہ آج کے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ایسا کون سا فل ہے ایک مہلہ کے نام سے یا جسے ایک لیڈیز کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں تو فرینڈس کو تو میرے پتہ ہی ہوگا لیکن میرا یہی پرپس ہے جن کو نہیں پتا میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پتا چلے جو اقزام کی تیاری کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ اقزام بھی کریک کریں اور اپنا انٹریو بھی کریک کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا فل ہے جسے ایک مہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں فرینڈس وہ فل ہے سیتہ فل سیتہ فل ورلڈ میں ایک ایسا فل ہے جسے ایک مہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے سیتہ یعنی کی لیڈیز فل یعنی کی فروٹس سیتہ فل یہ ایک فل کا نام ہے جسے ایک مہلہ کا نام دیا گیا تو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کی ورلڈ کیسا کونسا فل ہے جیسے ایک محیلہ کے نام سے جانا چاہتا ہے تو فرنس آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا لائک کمنٹ اور شیئر کر کے جرور بتانا تو لاشٹ میں ایک بات کہوں گا کہ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اوپر ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو بجانا مت بلیے گا فرنس کیونکہ بیل کو بجانے سے نوٹیفکیشن اون ہوتی ہے کیونکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ ویڈیو آپ کے پاس ویسے ہی ایک دم سے پہنچ جائے گی ٹھیک ہے فرنس تو اگر بیل آئیکن آپ اون نہیں کریں گے تو میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچن نہیں پائے گی بے شکہ آپ نے سبسکرائب کیا ہو لیکن آپ کو بیل آئیکن کرنا جروری ہوتا ہے فرنس ٹھیک ہے فرنس تو آج کیلئے پاس اتنا ہی جلدی آؤں گا نیو ویڈیو لے کر ٹھینکو فرنس گوڑا گوڑا بائی کی بہنچیں